آج کی اس ویڈیو میں ہم انسپیکٹ ایلیمنٹ کا جو ٹول ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اگر آپ ویب ڈیویلپر ہیں تو اس ٹول کے ذریعے آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنی ویب سائٹ اوپن کر لیں تو ابھی تک ہم نے سیکھا ہے کہ یہ لی آؤٹ ویب سائٹ کا بنانا پھر ہم نے منیو ہیڈر این فوٹر سیکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے فارمز بنانا سیکھ لیا ہے ایمیل کی کانفیگریشن کرنا سیکھ لیا ہے تو یہ کافی اگر آپ فالو کر رہے ہیں ویڈیو سیریز کو تو آپ نے کافی کانسٹیپ سیکھ لی ہوں گے اور جب تک آپ اگین جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے ڈیلی اس کے ایلیمنٹر کی پریکٹس نہیں کریں گے کیونکہ دیکھیں ایلیمنٹر جو ہے وہی پیج بلڈر ہے اور اسی پیج بلڈر کو یوز کر کے ہم نے یہ پیج کے لیاوٹس بنانے ہیں تو جب تک آپ ایلیمنٹر پریکٹس نہیں کریں گے تو تب تک آپ کے سکیلز جو ہیں وہ ورڈ پیس میں ڈیویلپ نہیں ہوں گے چاہیے آپ کوئی اور پیج بلڈر پلگن یوز کر لیں یا پھر ایلیمنٹر کر لیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تب تک جو ہے یہ بہت مشکل ہوگا اب دیکھیں یہ جو ہم نے لیاوٹ بنایا تھا اگر آپ کو کچھ کنفیوشن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ پرانی ویڈیوز کو اس کورس کی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے سیکشنز کس طرح بنائے تھے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسپیکٹ ایلیمنٹ کے بارے میں لاس ویڈیو میں ہم نے سی ایس ایس کو دیکھا تھا اور سی ایس ایس کمنٹ آپ کو بتایا تھا کہ وہ لکھی جاتی ہے یہ کسٹمائز کا آپشن کو ہم اگر کلک کریں نئے ٹیب میں اس لئے کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو ریفرش کر کے چینجز دیکھ سکیں اور ایک ہم ایڈیٹر بھی ایلیمنٹر کو اوپن کر لیتے ہیں اگلے ٹیب میں اب انسپیکٹ ایلیمنٹ آپ کروم یوز کر رہے ہیں گوگل کروم یا پھر موزیلا فائر فاکس یوز کر رہے ہیں آپ پھر اوپرا یوز کر رہے ہیں جو بھی براوزر آپ یوز کر رہے ہیں آپ سمپلی ویب سائٹ کو جب اوپن کرتے ہیں آپ اس کو رائٹ کریں اور یہاں پر لکھا ہوگا انسپیکٹ اور یہاں پر جو ہے آپ اگر اس منیو کو یہ جو سائن ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو رائٹ سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو لیفٹ سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک پاپ اپ ونڈو کی طرح بلکل اللگ ہو جائے سکرین سے تو آپ وہ یہ آپشن اسمال کریں گے تو یہ ڈاک سائٹ اس کا چینج ہو جائے گا تو بائی ڈیفولٹ ہم اس کو باٹم پہ رکھتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو کوڈنگ لکھی ہوئے اس کو پڑھنا آسان ہے اگر ہم رائٹ سائٹ پہ کریں گے تو اتنی سپیس نہیں ہوتی تو اب دیکھیں انسپیکٹ ایلیمنٹ کی دو چیزیں آپ نے یہاں پر دیکھ رہی ہیں ایک سب سے پہلے یہ جو ایرو ہے ایرو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایرو کو کلک کریں گے تو اس کا کلر بلو ہو جائے گا اس کو میں نے کلک کیا ہے تو دیکھیں اس کا کلر بلو ہو گیا ہے اور اب میں اپنے سکرین پہ جہاں پہ بھی ماؤس کا کرسر لے کر جاؤں گا تو اس کی دیکھیں آپ نیچے جو ایسٹی ایمل ہے وہ چینج ہو رہی ہے تو یعنی کہ اگر میں فار ایزمپل اگر میں اس کو دباتا ہوں یہ والی جو ہماری ہیڈنگ ہے اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ اس نے ہائی لائٹ جو لائن کی ہے اس نے بتایا کہ ایسٹی ایمل میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے جو کہ یہ ہیڈنگ ہے تو بیسکلی یہ جو ٹول ہے ہمارے پاس یہ کرسر کا ٹول ہے اس کے ذریعے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کو اپنے پیس پہ اگر میں یہ بٹن کی بات کروں تو میں سمپلی اس کو کلک کروں گا اور اس کو میں بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے اس نے دکھا دیا کہ اس کے ایسٹی ایمل جو ہے وہ لکھی ہوئی یہ ہے اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں سی ایس ایس کی وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں دیکھیں فانٹ فیملی لکھا ہوئے فانٹ ویٹ لکھا ہوئے لاس ویڈیو میں ہم نے بات کیا تھا کلرز کے بارے میں بیک راؤنڈ کلر کے بارے میں اور لاس ویڈیو میں اگر ایلیمنٹر ایڈیٹر میں ہم دیکھیں تو ہم نے اس کو یہ جو ہمارا ہیڈر تھا اس کو ہم نے کلاس بھی اسائن کی تھی ایڈوانس میں ہم جائیں گے تو یہاں پر ہم نے ای بی سی کلاس اسائن کی تھی کلاس جو ہے وہ آپ ملٹیپل ایلیمنٹس کو سیم کلاس اسائن کر سکتے ہیں لیکن آئیڈیا آپ جو ہے نا وہ یونیک ہوتی ہے وہ آپ ایک ہی ایلیمنٹ کو اسائن کریں گے ٹھیک ہے تو اب فار ایکزیمپل دیکھیں یہ کلاس ہم نے ای بی سی اس کو لکھا اور لیٹس اے اس کو بھی میں کلاس ای بی سی لکھ دیتا ہوں ایڈوانس میں جائیں گے اور اس کو بھی ہم ای بی سی لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو جو مین ہیڈنگ ہے اس کو میں سی لکھ کر کے جو ہم نے اس کی کلاس ای بی سی لکھی دی میں اس کو یہاں پر آئیڈی بھی اسائن کر دیتا ہوں ایکس وائی زی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اور جب ہم پیج ریفرش کریں گے اپنا تو ریفرش کرنا ضروری ہے کیونکہ تب ہی یہ جو ایچ تیمل کی کوڈنگ ہے یہ اپ ڈیٹ ہوگی اب دیکھیں اب میں اس جو سائن ہے اس کو میکر کلک کر کے اپنی جو مین ہیڈنگ ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری ایچ ٹو ہیڈنگ ہے اور اس کی جو اپر کلاس ہے وہ یہ والی ہے جس میں یہ ای بی سی لکھا ہوا آرہا ہے یہ ہم نے جو ہم نے اس کو بھی کلاس دی تھی وہ ای بی سی لکھا آرہا ہے اور آئی ڈی جو ہم نے دی تھی وہ یہاں پر ایکس وائی زی لکھا آرہا ہے یہ والا ٹھیک ہے جب ہم سی ایس ایس لکھتے ہیں اب میں یہاں پر اس میں آتا ہوں جو ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کسٹمائز اوپن کریں گے تو یہاں پر ایڈیشنل سی ایس 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 ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پر جو سی ایس ایس ہم لکھیں گے وہ آپ دیکھیں کہ جو کلاس ہوتی ہیں میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کلاس کو گرائب کرنے کے لیے یعنی کہ فیچ کرنے کے لیے ہم ڈاٹ کا سائن یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کلاس کا نام لکھوں تو اے بی سی اور اس کے بعد مجھے کرلی بریسز ایڈ کرنے ہیں تو یہ ایک سینٹیکس ہے اگر میں سی ایس ایس لکھنا چاہ رہا ہوں اس ہیڈنگ کی اب اے بی سی میں نے لکھا اور اب میں یہاں پر اس کو اگر اس کا کلر میں اگر بلیک کروں تو یہاں پر اس ہیڈنگ کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا ٹیک ہے اب دیکھیں یہاں پر اس ہیڈنگ کا کلر بلیک نہیں ہوا اس کی ریزن کیا تھی کہ یہ جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ لکھی ہوئی ہے ایچ ٹو والے ٹیگ میں لیکن جو ہماری کلاس لگی ہوئی ہے وہ اس کے جو اپر پیرنٹ جو ہے ہائر ارکی ہے پیرنٹ کلاس جو ہے اس میں لگی ہوئی ہے اے بی سی کلاس تو یعنی کہ ہم کیا لکھیں گے کہ اے بی سی اور اس کے بعد ایچ ٹو یعنی کہ اے بی سی والی ہیڈنگ جو ہے یعنی کہ یہ جو ہے کلاس اس کے اندر دیکھیں یہ ایرو کو دبائیں گے تو یہ آپ اس کو اپن این کلوز کر سکتے ہیں یہ بس کے لئے ٹوگل ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بی سی کے اندر جتنے بھی ایچ ٹو ہیں یا پھر ایچ ٹو اس کی بات کر رہے ہیں جتنے بھی ایچ ٹو ہیں اس کا کلر جو ہے بلیک ہو جائے تو اس کو ہم نوک سی ایس ایس لکھنے کے لیے ڈاٹ ای بی سی ہم نے لکھا اور سپیس میں ہاں پر ایچ ٹو لکھ دوں گا تو کیا ہوگا کہ اب ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں یہ والی جو ہمارا مین ہیڈنگ ہے اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم اس کو پبلش کرتے ہیں اور پیج میں آپ کے سامنے ریفرش کرتا ہوں اب دیکھیں جو سی ایس ایس ہم نے لکھی ہے وہ ہم نے لکھا تھا کہ اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو جائے لیکن ابھی تک یہ بلیک نہیں ہوا تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے میں یہاں پہ کلر کے آگے ہم لکھتے ہیں ایک سی ایس ایس کی پراپٹی ہوتی ہے ایکسکلیمیشن مارک اور آگے ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اب دیکھیں ہم نے جب بھی ایلیمنٹر سے پیج بنایا تھا تو ہم نے اس کو وائٹ کلر دیا تھا ٹھیک ہے ہم ایلیمنٹر کو کہہ رہے ہیں کہ اس ہیٹنگ کا کلر وائٹ ہے جو کہ ہم نے یہاں پر دیا ہوئے اور جو منول سی ایس ایس ہم لکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اس کو کلر کہا ہے بلیک ہے تو اب ہمارا جو سسٹم ہے ہمارا جو ورڈ پریس جو ہے ہماری ویب سائٹ ہے وہ اب اس کی یہ والی بات مانے گی یا پھر یہ والی بات مانے گی تو اس کو جو ہے نا کوئی ایک ہم نے بتانا ہے کہ زیادہ پرارٹی کس کی ہے دیکھیں بائی ڈیفالٹ وہ پہلے سے وائٹ لے کر چل رہا تھا لیکن ہم نے جب بلیک لکھا ہے تو پھر بھی اس نے سٹل جو ہم نے پہلے سیٹنگ کیوئے اس کو اس نے پریفرنس دی ہے ٹھیک ہے تو جب میں نے یہاں پہ ایکسکلیمیشن مارک اور امپورٹنٹ لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم یہ لکھ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو پرائیورٹی دو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اس طرح سی ایس ایس لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو کلاس ہے ہم نے ڈوٹ سے لکھی ہے اگر آپ آئی ڈی ایس آئین کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اس طرح لکھیں گے ہیش سیمبل اور ایکس وائی زی اور کرلی بریسز میں ہم لوگ لکھ سکتے ہیں جو بھی ہم نے پرائیورٹیز لکھیں ہیں ٹھیک ہے تو فیلحال میں اس کو ریموف کر رہا ہوں اچھا اب ایک تو چیز ہوگی کلاس اور آئی ڈیز ٹھیک ہے اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے انسپیکٹ ایلیمنٹ کا انسپیکٹ ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر میں کسٹم سی ایس آئس لکھ رہا ہوں فار ایکزیمپل اس ہیڈنگ کی ٹھیک ہے چلیں یہ اس ہیڈنگ کو ہم سیلیک کر لیتے ہیں یہ ہم نے سیلیک کر لیا اب یہ ہیڈنگ جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے ایج ٹو اور یہ اس کا کلاس لکھی ہوئی ہے جو ایلیمنٹر نے بائی ڈیفالٹ لکھا اور یہ ہماری ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے ایج ٹو جو ہے یہ کلوز ہے ٹھیک ہے اور اس ایلیمنٹ کی جو ہے وہ ہم آپ کلاس یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایلیمنٹر ایٹین اور جو بھی اس ہیڈنگ کو آسائن کی گئی ہے کلاس تو یہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا ہے اس طرح کہ انسپیکٹ ایلیمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ کلاس لکھی ہوئی ہے جو ہے یہاں پہ وائٹ لکھا ہوئی ہے تو میں اس کو انچیک کروں گا تو اس کا کلر جو ڈیفورٹ ہوتا ہے وہ ہو گیا اس کو میں اگر سیلیک کروں گا تو کلر بلیک امپلیمنٹ ہو جائے گا اگر میں یہاں پر اس کا یہ جو فانٹ سائز ہے اگر میں یہاں فانٹ سائز ففٹی کر کے دیکھوں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ففٹی میں کیسا لگے گا اگر میں اس کا سائز ہنڈرڈ پیکزل کر دوں تو یہ اس حساب سے اس کا سائز جو ہے بڑا ہو جائے گا انسپیکٹ ایلیمنٹ کا مین فائدہ یہی ہے کہ آپ اوریجنل سی ایس ایس لکھنے سے پہلے ہی آپ یہاں پر سی ایس ایس لکھ کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائیڈ کی لک کیسے آئے گی ٹھیک ہے اس کو ہم واپس آہ فورٹی پکزل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پر مارجنز ایڈ کرنا چاہوں تو یہ والا ایلیمنٹ سلیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو سلیکٹ کیا تھا اس بٹن سے اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں پر دیکھیں یہ میں یہاں پہ ایک نئی پراپٹی ایڈ کر سکتا ہوں مارجن کی ٹھیک ہے مارجن ہم جب سلیکٹ کریں گے تو وہ پوچھے گا یہاں پہ آپ مارجن جتنی بھی دینا چاہتے ہیں وہ لکھیں میں کہتا ہوں کہ ہمیں مائنس فیفٹی پکزل ہمیں چاہیے ٹاپ سے سپیس جالوں گا اب مجھے رائٹ کا بتانا رائٹ پہ میں کہتا ہوں زیرو اور بارٹم پہ میں کہتا ہوں زیرو اور لیفٹ پہ میں کہتا ہوں زیرو ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے صرف ٹاپ مارجن دی ہے یا تو آپ اس طرح سینٹیکس میں لکھ لیں یا پھر آپ صرف مارجن ٹاپ لکھنے کے لیے آپ یہاں پہ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں مارجن ڈیش ٹاپ دیکھیں یہاں پہ ہودی لکھا ہوا مارجن ٹاپ پہ میں اس کو کیا کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ مارجن ٹاپ ہمیں یہاں پہ کتنی دینی ہے میں کہتا ہوں مائنس ہنڈرڈ پکزل ٹھیک ہے اب مائنس میں دینے سے کیا ہوگا کہ یہ ہیڈنگ جو ہے وہ اوپر شفٹ ہو گیا میں نے آپ کو بتایا تھا مارجن جو ہے وہ الیمنٹ سے باہر سپیس آتی ہے اگر میں اس کو ہنڈرڈ سپیس دیتا ہنڈرڈ پکزل کی سپیس دیتا تو یہاں پہ ہنڈرڈ پکزل ایڈ ہوتی مائنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریموو ہو جائے گی یعنی کہ وہ آپسٹ موف کرے گا تو یہاں پہ آپ انسپیکٹ الیمنٹ میں کلاسز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے خود سے لیٹ سے ہم نے یہاں پہ اے بی سی کلاس اسائن کی تھی ٹھیک ہے تو اگر آپ اے بی کسی کو کوئی کلاس اسائن نہیں کرتے اور آپ انسپیکٹ الیمنٹ میں آ کے دیکھ لیتے ہیں اچھا یار یہ جو بٹن ہے ہمارا یہ والا اس کو میں اگر اس بٹن کو کلک کر کے کرسر کو بٹن پہ کلک کروں گا تو یہاں پر مجھے اس کی کلاس شو ہو جائے گی آپ کلاس یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کلاس دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کلاس کو کلک کرتا ہوں اور میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کر کے میں کیا کروں گا جو ہماری ویب سائٹ میں کسٹم سی ایس 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 جہاں ہم لکھتے ہیں یہاں پہ آ کے میں پیسٹ کروں گا دیکھو اس نے ڈاٹ جو ہے با آلیڈی ایڈ کیے ہوئے انسپیکٹ الیمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈاٹ الیمنٹر ڈیش ایٹین لکھا ہوئے اور سپیسز جو ہیں وہ بای ڈیفالٹ ایڈڈ ہے تو یہاں پہ آ کے میں کہا کرتا ہوں کہ میں کرلی بریسز ایڈ کروں گا اور یہاں پہ اس کا جو بٹن ہم یوز یہ والا اس بٹن کی جو ہم نے کلاس پکڑی ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے بیک گراؤنڈ کلر جو ہے ہم اس کو ریڈ دے دیتے ہیں اب یہاں پہ اگین ایمپورٹنٹ لکھنا بڑے گا کیونکہ ہم نے اس کو پہلے ہی کلر اسائن کیا ہوئے تو یہاں پہ ایمپورٹنٹ لکھوں گا تو یہاں پہ ریڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں اگر چاہوں تو نیکسٹ لائن میں آ کے ہم اس کو مارجن ٹاپ دے دیتے ہیں یا پیڈنگ ٹاپ دے دیتے ہیں پیڈنگ ٹاپ لکھوں گا اور آگے کالنڈ ڈالوں گا دیکھیں اس کا سینٹیکس دیکھ لیں پیڈنگ ٹاپ ہم نے پروپرٹی کے نام لکھا کالن آگے ہم پیڈنگ بتا ہوں کہ کتنی ہمیں چاہیے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ففٹی پکزل ٹھیک ہے تو یہ ٹاپ سے میں نے پیڈنگ بتایا تھا کہ پیڈنگ ہمیشہ اندر کی طرف سپیس دی جاتی ہے مارجن باہر کی طرف پیڈنگ ٹاپ ففٹی پکزل اور آگے آپ نے سمی کالنڈ ڈالنے جب آپ یہ انٹر کریں گے تو پبلش جیسے کریں گے تو یہ جو ہم نے سی ایس ایس لکھی ہے اس کو پیج کو ریفرش کریں گے تو یہ ہماری ویب سائٹ پر ایڈ ہو جائے گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کی سی ایس ایس کو تو آپ سمپلی یہ جو ہمارا کرسر کا سائن ہے آپ اس کو کلک کریں کرسر کا سائن کو اور آپ یہاں پر اس کو بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کو جو ہم نے سی ایس 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 ایڈ کی ہے دیکھیں ہم نے یہ سی ایس 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 کی ہے بیک گراؤنڈ کلر اور ریڈ اور پیڈنگ ہم نے ففٹی پکزل دی ہے اب آپ ایک اور چیز نوٹس کریں کہ یہی جو جو سیکنڈ یہاں پہ پر پاپٹی لکھی ہوئے وہ بھی اس بٹن کی ہے لیکن اس میں جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اس میں اس نے لائن ایڈ کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمپورٹنڈ لکھا تھا جس کی وجہ سے جو پرانے والا تھا اس کو پرارٹی نہیں دی جاری ہے اگر دیکھیں میں یہاں پہ اس کو انچیک کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ یہ آٹومیٹکلی جو ہے بیک گراؤنڈ کلر یہ اس بٹن پہ اپلائے ہو جائے گا تو انسپیکٹ ایلیمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اریجنل کوڈنگ کرنے سے پہلے آپ اپنی ویب سائٹ پہ یہاں پہ کلاسز دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کی اور یہاں پہ مینول سی ایس ایس لکھ سکتے ہیں سی ایس ایس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ ویو تھری سکول دیکھ لیں یا پھر موزیلا دیکھ لیں ویو تھری سکول بھی اچھی ویب سائٹ ہے اگر آپ سی ایس ایس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں آپ سی ایس ایس یہاں پہ ٹیٹوریل میں جائیں گے تو یہاں پہ ملٹیپل پراپٹیز ہیں آپ ہر پراپٹی کو چاہے وزٹ کر لیں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں سپیکٹ ایلیمنٹ آپ نے یوز کرنے اپنی ویب سائٹ دیولپ کرتے ہوئے جس میں آپ کو کلاسز دیکھنے کو ملیں گی کون سی کلاس میں کون سے سی ایس 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 ہے اور آپ یہاں پہ سی ایس ایس کی ویلیوز چینج کر کے اپنی ویب سائٹ پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو سیٹنگز ٹھیک لگے اس کے بعد آپ کسٹم یہاں پر جو ہماری ویڈ پیس کی ایڈیشنل سی ایس ایس ہے یہاں پر آکے آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ سی ایس 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 رکھنا چاہ رہے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایلیمنٹر کی کچھ ایڈاؤنس میں آپ کو مزید بتاؤں گا اور فردر ویڈیوز میں موبائل رسپانسیفنس ہم نے کس طرح کرنی ہے ویب سائٹ کو تو ہم وہ بھی اس میں چیک کریں گے